دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنی بہت ہی نٹ کھٹ چلبلی اور چنچا لداؤں سے سب کا دل جیتنے والی ایکٹریس اسن کی لائف کے بارے میں جنہوں نے چاہے ساؤتھ فلمیں ہو یا پھر بولی بڑھ ہو ہر کہیں پر اپنی فلموں کے جریئے لوگوں کے دلوں میں ایک الگ ہی پہچان بنائی ہے سن 2008 میں آئی فلم گجنی میں ان کے دوارہ نبھایا گیا ایک چلبلی لڑکی کلپنا کا کردار آج تک لوگوں کے جہن میں ویسے ہی تاجہ ہے تمیل سینیما کی کوئن کہی جانے والی اسن نے تمیل تیلگو اور ہندی کی ایک سے بڑھ کر ایک بلوک بسٹر فلموں میں کام کیا پھر چاہے ساؤتھ میں سوریا چیان وکرم تھالا پتھی وجہ تھالا عجید اور پرواز جیسے ایکٹرس ہوں یا پھر بولی بڑھ میں آمر خان سلمان خان آجے دیوگن یا پھر اکچھے کمار جیسے بڑے ایکٹرس ہوں ان سب کے ساتھ اسن کی جوڑی کو لوگوں نے بہت پسند کیا ہے آٹھ سے بھی زیادہ بھاسائیں بولنے اور سمجھنے والی اسن 2015 میں اپنے کیریئر کے ایک دم پیک پر ہونے کے باوجود بھی اچانک سے کیوں فلموں سے دور ہو گئیں کیوں بیسکلی کیرلا سے بلاؤں کرنے والی اسن نے اپنے پورے فلمی کیریئر میں کیول ایک ہی ملیالم فلم میں کام کیا ہے اسن سے جڑی ایسی ہی بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ایک دم ڈیٹیلز سے بات کرنے والے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے اسن بیسکلی ایک کرسچن پریبار سے بلاؤں کرتی ہیں اور ان کا پورا نام اسن تھوٹکمل ہے ان کا جنب 26 اکٹوبر سن 1985 کو کیرلا کے کوچچی میں ہوا تھا اسن اپنے ماتا پتا کی اکلوتی بہت ہی لارلی لڑکی ہیں جہاں پر ان کے پتا جوشف تھوٹکمل ایک سی بی آئی آفیسر ہوا کرتے تھے اور ان کی ماں سلائن تھوٹکمل ایک سرجن تھیں اسن کا پورا بچپن کیرلا میں ہی بھی تھا اور وہیں کے اسکول سے انہوں نے اپنی پوری بیسک اسکولنگ کمپلیٹ کی نابل پبلک اسکول میں اپنی اسکولنگ کی پڑھائی کرنے کے دوران ہی اسن نے 7 سے 8 سال کی ایج میں بہت اچھے سے بھارتنا ٹیم ڈانس سیکھ لیا تھا اور جب بھی اس ٹائم پر اسکول میں کوئی بھی کلچرال ایکٹیوٹی ہوتی تو اسن اس میں ایک دم پڑھ چڑھ کر پارٹی سپیٹ کرتی ہیں اسن کا نام بچپن میں سب سے پہلے ان کی دادی کے نام پر میری رکھا گیا تھا لیکن بعد میں ان کے پتا جوسف تھوٹکمل نے ان کا نام میری سے بدل کر اسن رکھ دیا تھا ان کے پتا نے ان کا یہ نام بہت ہی سوچ سمجھ کر رکھا تھا جس کا ایک بہت ہی اچھا مطلب ہے جہاں پر اے سنسکرت کا ورڈ ہے اور سن انگلس کا ورڈ ہے اور اس کو ملا کر بنتا ہے اسن مطلب ایک دم صاف اور پاوتر بنا کسی پاپ کے یا بنا کسی دوست کے اسن نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہیں بچپن سے ہی بہت ہی چھوٹی عمر میں سیکس پیر کے ڈراماز پڑھنے کا بہت زیادہ سوق تھا اور بچپن میں یہ بہت ساری چیزیں پڑھنے کے بعد ان کا من ایکٹنگ کی طرف ہونے لگا تھا اسن اپنے سکول ٹائم سے ہی ملٹی ٹاسکنگ رہی ہیں جہاں ایک طرف یا تو کلچرل ایکٹیبٹیز میں پارٹی سپیٹ کرنا ہو یا چاہے دوسری طرف پڑھائی کرنا ہو انہوں نے اپنی کلچرل ایکٹیبٹیز کے ساتھ ہی ساتھ ٹینتھ کلاس میں نائنٹی پرسنٹ سکور کیا تھا اور اپنے سکول ٹائم پر ہی ان کی بہت ہی چلبلی عداؤں کی وجہ سے انہیں بہت سارے ایڈبرٹائیجمنٹ بھی ملنے لگے تھے جہاں پر سب سے پہلے وہ ماتر دس سال کی ایج میں بی پی ایل موبائل کے ایڈبرٹائیجمنٹ میں نجھا رائی تھیں اس ایڈ میں انہوں اس ٹائم پر کافی پسند کیا گیا اور انہیں ایسے بہت سارے چھوٹے موٹے ایڈ ملنے لگے اس ٹائم پر ان ایڈز کے جڑیے ملی ایسن کو پوپلائیٹی اور زیادہ بڑھنے لگی اور جس ٹائم پر وہ اسکول میں تھیں اور ان کی ایج ماتر پندرہ سال تھی اس ٹائم پر پہلی بار انہیں کسی فلم کے لیے آفر آیا یہ سن دوہجار ایک میں آئی ایک ملی عالم فلم تھی جس کا نام تھا نریندرن مکنجے کن تھن باقا ان کی ماتر پندرہ سال کی ایج میں آئی یہ پہلی فلم ہٹ رہی اور اس میں ایسن کی پرفومنس کو بھی کافی نوٹس کیا گیا حالانکہ اس کے بعد ایسن نے دو سال تک کسی بھی فلم میں کام نہیں کیا اور اپنی پوری اسکولنگ کی پڑھائی کمپلیٹ کی انہوں نے کوچی کے ہی سینڈس ریسہ کالیج سے انگلیس لیٹریچر میں اپنی بیچرار آف آرٹس کی ڈگری کمپلیٹ کی اس دوران ایسن نے اپنی مدر ٹنگ ملی عالم کے علاوات تمل اور تیلگو بولنا اور سمجھنا بھی بہت اچھے سے سیکھ لیا تھا سن دوہجار تین میں ایسن ہمیں اپنے کیڈیئر کی پہلی تیلگو فلم امہ ننہ اور تمیلا آمائی میں پہلی بار ربی تیجہ کی اپوجٹ نہ جنائیں یہ ایک باکسنگ پر آدھارت سپورٹس ڈراما فلم تھی جو کی سپر ہٹ رہی اور ایسن کو لوگوں نے کافی پسند کیا اور اپنے کیڈیئر کی اس پہلی ہی تیلگو فلم کے لیے ایسن کو اسٹائیم پر بیسٹ ایکٹرس کا فلم پھر ایبورڈ بھی دیا گیا حالانکہ سن دوہجار تین میں آئی اس تیلگو فلم کے پہلے بھی سن دوہجار دو میں ایسن نے ایک تمل فلم علم کیٹو کمائی کو سائن کیا تھا جو کی اسٹائیم پر ان کی تمل میں ڈیبیو فلم ہونے والی تھی اور اسی فلم سے اسٹائیم پر آریا بھی تمل سینیما میں اپنا ڈیبیو کرنے والے تھے لیکن یہ فلم اسٹائیم پر کسی ریجن کی وجہ سے ڈیلے ہو گئی اور فائنلی سن دوہجار پانچ میں ریلیج ہو پائی حالانکہ اس دوران اسن کی اور بھی بہت ساری فلم ہے جیسے سیو منی، ایم کمارن، سن آف مہا لکشمی، لکشمی نرسمہ اور گھرسنہ جیسی فلمیں ریلیج ہو چکی تھیں اور اسن کو تمل اور تیلگو کی ون اپ دا ٹاپ ایکٹریسے میں سمجھا جانے لگا تھا اور آگے چل کر سن دوہجار پانچ چھے اور سات میں تو اسن نے ایک سے بڑھ کر ایک تمل اور تیلگو فلموں میں کام کیا جن میں سن دوہجار پانچ میں آئی ان کی فلم گجنی، چکرم، ماجا اور سبکاسی جیسی فلمیں سامل ہیں جن میں سے سوڑیا کے ساتھ آئی ان کی فلم گجنی نے اس ٹائم پر تمل سنیما کے بہت سارے ریکارڈ توڑے ان کی تمل فلم گجنی کو لوگوں نے اورکیٹیکس نے بہت زیادہ پسند کیا اور فلم میں اسن کے دوارہ نبھایا گیا ایک چلبلی لڑکی کا گردار لوگوں کے ایک دم دلوں میں بیٹھ گیا اور لوگ اس ٹائم سے ہی اسن کو بہت زیادہ پسند کرنے لگے آگے چل کر وہ پاور سٹار پاون کلیان کے ساتھ فلم انا ورم تھالا جت کے ساتھ فلم ورالو اور تھالا پاتھی وجہے کے ساتھ فلم پوکری میں نجر آئیں جہاں پر تھالا پاتھی وجہے کے ساتھ آئی ان کی فلم پوکری سن 2006 میں آئی محس بابو کی تیلگو فلم پوکری کا تمل ریمیک تھی سن 2007 میں آئی ان کی یہ فلم بلوک بشٹر رہی اور لگ بھگ دو سو دنوں تک سیٹرز میں لگاتار چلتی رہی آگے چل کر وہ ہمیں تمل فلم ویل اور دساب تارم میں بھی نجر آئیں اور اس ٹائم تک اسن کی پوپلارٹی اب تیلگو اور تمل سنیما کے علاوہ بولیورڈ تک بھی ہونے لگی اور سن 2008 میں جب آمر خان نے تمل فلم گجنی کے ہندی ریمیک کے ریٹس کھڑی دے اور انہوں نے تمل فلم گجنی دیکھی تو آمر خان نے ڈائریکٹر اے آر مرکڈوس کو بولا کہ وہ بلکل ویسی ہی تمل فلم بنانا چاہتے ہیں حالانکہ فلم گجنی کے کلائیمیکس میں بس چینج کیا گیا تھا باقی پوری فلم کے سٹوری ایجیٹیج رکھی گئی تھی یہاں تک کی اوریجنل تمل فلم گجنی کی ایکٹریس اور اس کے ولین گجنی کو بھی ہندی فلم میں ایجیٹیج رکھا گیا تھا اور اس طرح سے سن 2008 میں آئی فلم گجنی اسن کی پہلی بولیورڈ ڈیبیو فلم میں ثابت ہوئی تھی سن 2008 میں آئی فلم گجنی اتنی بڑی بلوک بسٹر فلم ثابت ہوئی کہ اس نے بولیورڈ کے پچھلے اتحاس کو ہی بدل کر رکھ دیا اور اس ٹائم پر آئی ایسی پہلی فلمیں بنی جس نے کیول انڈیا میں سو کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا کلیکسن کیا تھا حالانکہ اس کے پہلے فلم ڈسکو ڈانسر اور ہم آپ کے ہیں کون جیسی فلموں نے بھی سو کروڑ روپے سے زیادہ کا کلیکسن کیا تھا لیکن اس ٹائم پر ان فلموں کا پورا ورلڈ وائٹ کلیکسن سو کروڑ روپے سے زیادہ تھا لیکن فلم گجنی کا پہلی بار انڈیا میں ہی سو کروڑ روپے سے زیادہ کا کلیکسن ہو گیا تھا اور اس ٹائم پر ورلڈ وائیڈ میں تو فلم گجنی نے اور بھی زیادہ کلیکسن کیا تھا اور سن 2008 میں آئی اپنی پہلی ہی اتنی بڑی ہندی فلم کے بعد انہوں نے آگے چل کر زیادہ تر ہندی فلموں میں ہی کام کیا جن میں لندن ریمز، ریڈی، ہاؤس فل ٹو، بول بچن، کھلالی ساسٹو چھاسی اور آلیج ویل جیسی فلمیں سامل ہیں اس دوران انہوں نے سن 2011 میں کیبل ایک تمل فلم کبالن میں بس کام کیا تھا جس میں ان کے ساتھ تھالا پاتھی وجہ نجر آئی تھے ایکچولی یہ سن 2010 میں آئی ایک ملیالم فلم باڈی گارڈ کا تمل ریمیک تھی جس کہانی کو سن 2011 میں ہی سلمان خان اور کرینہ کپور کے ساتھ بھی باڈی گارڈ کے نام سے ہندی میں بنایا گیا تھا سن 2015 میں آئی ابھی سے ایک بچن کے ساتھ ان کی فلم آلیج ویلے کے بعد وہ آج تک کسی اور فلم میں نجر نہیں آئی ہیں ایکچولی اسن اس ٹائم پر مایکرو میکس کمپنی کے کو فاؤنڈر راہل سرما کے ساتھ ریلیسنسپ میں تھی راہل سرما کے ساتھ ان کا یہ ریلیسنسپ سن 2012 سے ہی شروع ہو گیا تھا جس ٹائم پر اسن سن 2012 میں اکشہ کمار کے ساتھ اپنی فلم ہاؤس فل ٹو کی سوٹنگ کر رہی تھی اسی ٹائم پر اکشہ کمار نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملوایا تھا اور اپنی پہلی ملاقات سے ہی یہ دونوں ایک دوسرے کے کافی کلو جا گئے اور آگے چل کر ان دونوں نے ایک دوسرے سے سادھی کرنے کا ڈیسائیڈ کر لیا حالانکہ راہل سرما اسن سے لگ بک دس سال بڑے ہیں انٹریشنگ بات یہ ہے کہ اسن کے کیریئر کی سب سے بڑی فلم گجنی کی کہانی ان کے ساتھ کچھ کچھ ریال لائف میں بھی ہونے لگی تھی جیسے فلم گجنی میں بھی آمر خان ایک موبائل کمپنی کے مالک ہوتے ہیں اور اسن ایڈبرٹائیجمنٹ میں ایکٹنگ کرتی ہیں اور آمر خان کو اسن سے پیار ہو جاتا ہے ویسا ہی کچھ ریال لائف میں بھی تھا جہاں پر مایکرو میکس کمپنی کے کو فاؤنڈر راہل سرما کو اسن سے پیار ہو جاتا ہے حالانکہ فلم گجنی کا کلائمیکس کچھ الگ ہی تھا لیکن ریال لائف میں اسن اور راہل سرما نے ایک دوسرے سے سن دوہجار سولہ میں سادھی کر لی تھی اور آج یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوث ہیں اور اسن نے اپنی مرجی سے ہی سادھی کے بعد فلموں سے دوری بنا لی تھی سن دوہجار سترہ میں اسن کی بیٹی آرن کا بھی جنم ہوا اسن ابھی فلم لائن سے بھلے ہی دور ہیں لیکن اپنے انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ کے جریعے اپنے فینسے سے جڑی رہتی ہیں اسن کو ملیالم، تمیل، تیلگو، ہندی اور انگلیس کے علاوہ فرنچ، اٹیلین اور سنسکرت بولنا بھی کافی اچھے سے آتی ہے اسن کو اور بھی الگ لگ دیسوں کی بھاسائیں سیکھنے کا بہت زیادہ سوق ہے اور وہ اپنے فری ٹائم میں ابھی جرمن اور سپینس جیسی بھاسائیں سیکھ بھی رہی ہیں اسن بہت سارے برانڈز کی برانڈ ایمبیسڈر بھی رہی ہیں جن میں لکس، تنسک، کالگیٹ، مرینڈا اور پیرا سوٹ آئل جیسے بہت سارے برانڈز سے سامل ہیں اس کے علاوہ اسن کو لے کر سمائے سمائے پر میڈیا میں بھی بہت ساری کانٹروبرسی سامنے آتی رہی ہیں جس ٹائم پر اسن سلمان خان کے ساتھ فلم لندن ٹریمز اور ریڈی میں کام کر رہی تھیں اس ٹائم پر اسن ممبئی میں رہنے کے لیے ایک اچھا اپارٹمنٹ دیکھ رہی تھیں جس میں سلمان خان نے اس ٹائم پر ان کی کافی مدد کی تھی اور اس ٹائم پر ان دونوں کو ایک ساتھ بہت جگہ نوٹس کیا جانے لگا تھا جن کو لے کر اس ٹائم پر فلمی میک جینز میں اور نیوج آرٹیکلز میں ان کے بارے میں کچھ بھی خبریں چھاپی جانے لگی تھیں یہاں تک کہ کچھ نیوج پیپرز اور میک جینز میں تو ان کی افیٹس کی خبریں بھی چھاپی گئیں اور ایسا کہا گیا کہ اس ٹائم پر سلمان خان اور اسن کے بیچ میں بلتی ہوئی نجدیکیوں کو لے کر اسن اور کیٹرینہ کیف میں اس بات کو لے کر کافی بحث بھی ہوئی تھی حالانکہ آگے چل کر اسن نے اپنے انٹرڈویو کے دوران ان ساری باتوں کو کلیر کیا اور کہا کہ ان کے اور سلمان خان کے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ بس ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں اور سلمان خان کا نیچر ہی مدد کرنے والا ہے اس لئے انہوں نے اسن کی اتنی مدد کی ہے اور ان کی مدد سے وہ ممبئی کے ایک اچھے اور سیف آپارٹمنٹ میں رہ رہی ہیں اسن کو لے کر ایک بار اور میڈیا میں بڑی کانٹرو برسی سامنے آئی جب اسن کو فرہا خان نے ساروک خان کی اپوجٹ کام کرنے کے لیے اپنی فلم ہیپی نو یئر آفر کی لیکن اس ٹائم پر اسن نے اس فلم میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا جس کو لے کر بھی اس ٹائم پر میڈیا میں کہا گیا کہ اسن نے آمر خان اور سلمان خان کے ساتھ اتنی فلموں میں کام کیا ہے لیکن انہیں ساروک خان کے ساتھ فلم اوفر ہوئی تو انہوں نے اس میں کام کرنے سے منع کر دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ اسن کے اندر اب ایگو آ گیا ہے حالانکہ اسن نے آگے چل کر اپنے ایک انٹرویو میں اس پوری بات کو کلیر کیا اور بتایا کہ فرحہ خان نے جس ٹائم پر انہیں اس فلم کے لیے اپروچ کیا تھا اس ٹائم پر ان کے پاس اس فلم کی پوری کہانی بھی ریڈی نہیں تھی اور وہ ایسے ہی کسی فلم میں کام کرنا نہیں چاہتی تھی اس وجہ سے اس ٹائم پر انہوں نے اس میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا باقی وہ خود چاہتی ہیں کہ وہ ساروک خان کے ساتھ کسی اچھی فلم میں کام کریں اس کے بعد فلم ہیپی نیوئیر میں ساروک خان کے ساتھ میں دیپ کا پادکوڑ کو لیا گیا اور اسین آج تک ساروک خان کے ساتھ کسی فلم میں نجر نہیں آ پائی ہے تو دوستو یہ تو بات ہوئی اسین کی لائف سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں آپ کو اسین کیسی لگتی ہیں ان کی فلمیں آپ کو کیسی لگتی تھیں ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور ان کی کونسی فلم آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور منسن کیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں ساؤتھ انڈین سنیما سے جڑے کسی نئے ایکٹر یا ایکٹریس کی لائف سے جڑی ایسے ہی بہت ساری انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ